جنرل آغا محمد یحیع خان پاکستانی تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع کردار اور ناپسندیدہ حکمران قرار دیے جاتے ہیں جن کے اہد حکومت میں نہ صرف پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا بلکہ 1971 کی جنگ میں انڈیا کے ہاتھوں فوج شکست نے بھی ہماری قومی نفسیات پر گہرے اثرات ڈالے اس جنگ سے پہلے آبادی اور اقبے میں کم ہونے کے باوجود عالمی نظر میں پاکستان کو ہندوستان کے برابر سمجھا جاتا تھا اور یقصہ اہمیت دی جاتی تھی لیکن سن 1971 کے سانہے کے بعد پاکستان اپنی حیثیت قائم نہ رکھ سکا بہت سے غلط فیصلوں، سیاسی وسیرت کے فقدان اور یحیع خان کی آیاشانہ زندگی کو پاکستان کے ٹوٹنے کا سبب سمجھا جاتا ہے اس لیے یحیع خان پاکستان کی تاریخ میں عبرت کی علامت بن کر رہ گئے اگر یحیع خان کی زندگی کے عوراق کھنگا لے جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ بلا شبہ یحیع خان ایک پروفیشنل سپاہی اور فوجی افسر تھا لیکن سیاست اور حکمرانی اس کے بس کا کھیل نہیں تھا کیونکہ یہ دونوں بالکل مختلف شعبہ زندگی ہیں جبکہ فوجی افسران کی تربیت اس سے متزاد انداز میں ہوتی ہے یحیع خان کے زندگی استعزاد کا افسوسناک نمونہ رہی جس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا آغا محمد یحیع خان سر 1919 میں پیدا ہوئی انہوں نے سر 1938 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا کئی محاضروں پر خدمات سر انجام دینے کے بعد انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا قیام پاکستان سے دو سال قبل انہیں سٹاف کالج کوئٹا میں کورس کے لیے منتخب کیا گیا جو ان کے اہل اور بہت اچھے پروفیشنل سولجر ہونے کا ثبوت تھا کیونکہ سٹاف کالج کورس کے لیے عام طور پر انہی افسران کو چنا جاتا تھا جنہیں ترقی کے قابل سمجھا جاتا تھا پھر وہ اسی سٹاف کالج میں انسٹرکٹر لگا دئیے گئے اور یوں ان کے فوجی جوہر پر مہرے تصدیق لگ گئے قیام پاکستان کے وقت وہ سٹاف کالج میں واحد مسلمان انسٹرکٹر تھے انہیں جنرل ایوب خان کا خاص موتمد سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ کمانڈر انچیف جنرل ایوب خان کی سرپرستی میں ترقی کے زینے چڑھتے رہے اور جلد ہی جرنیل بن گئے بلکہ شاہد جعوید برکی تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنرل یہیہ خان نے سن 1958 میں مارشل آل اگانے اور اقتدار سنبھالنے میں جنرل ایوب خان کی بہت مدد کی شاید اسی نے ان کے دل میں سیاسی جرسیم کا جنم دیا اور حکمرانی کی خواہش پیدا کی عام طور پر کسی کو حکمران بنانے والے اکثر تنہائی کے لمحات میں سوچتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا سکتے ہیں تو خود کیوں نہیں بیٹھ سکتے سن 1969 میں فوجی صدر جنرل محمد ایوب خان نے ملک کا دار الحکومت بدلنا چاہا تو اس مقصد کے لیے یحیاء خان کی سبراہی میں کمیشن قائم کیا اسلامباد کا چناؤ اور اسے بحیثی دار الحکومت بنانے کی بنیاد رکھنا یحیاء خان کا ہی توفہ تھا اسی نسبت سے یحیاء خان کیپیٹل ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے پہلے چیئرمن بنے یحیاء خان نے سن 1965 کی جنگ میں بھی خدمہ سر انجام دی اور انہیں این جنگ کے دوران میجر جنرل اکتر حسین ملک کی جگہ چھم جوڑیاں سیکٹر کی قوان سونپی گئے یحیاء کی کارکردگی اور تقروری اور استبدیلی کے پسے پردہ کیا محرکات تھے ان پر شجاہ نباز اور شاہی جعوید برکی دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں خاصی روشنی ڈالی ہے ہلال جرت پاکر یحیاء خان سن 1966 میں موسیٰ خان کی جگہ پاکستانی افاج کے کمانڈر انچیف بن گئے اور جلد ہی اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے سوچنے لگے سن 1965 کی جنگ اور معاہدہ تاشکن نے ایوب خان کے عامرانہ انداز حکومت پر اس قدر چوٹیں لگائیں کہ اس کے اقتدار کی بنیادیں کمزور ہو گئے اور سارے ملک میں نوجوان طلبہ اور وقالہ سڑکوں پر احتجاج کرنے لگے تھوڑے ہی عرصے میں حالات اس قدر خراب ہو گئے اور حکومت پر اتنا دباؤ بڑھا کہ سیاسی جماعتیں اپنی تمام ترقوت کے ساتھ سڑکوں پر نکال آئے اور ایوب خان کو شیخ مجیبو رحمان سمیت سارے سیاسی قیدیوں کو رہا کر کے گول میں اس کانفرنس کرنا پڑی اسی دوران لا قانونیت کے سائد تیزی سے پھیل رہے تھے گہراو جلاو کے نعرے لگ رہے تھے اور مولانا بھشانی جیسے لیڈرز اپنے بیانات کے ذریعے لوگوں کو بھڑکا کر جلتی پر تیل ڈال رہے تھے کانفرنس ناکام ہو گئی اور ملک تشدد کی لپیٹ میں آ گیا تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ اس صورتحال کے پسے پردہ کمانڈر انچیف جنرل محمد یحیق خان کا ہاتھ تھا جس نے لا قانونیت پر قابل بانے کی بجائے اس کی حوصلہ افسائی کی تاکہ بیمار ایوب خان کو اقتدار سے نکال کر صدارت کی کرسی پر قبضہ کیا جائے سازش کامیاب ہوئی ایوب خان کے آساب جواب دے گئے اور اس نے یحیق خان کی مرضی کے مطابق اقتدار اس کے حوالے کر دیا حالانکہ ایوب خان کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق اقتدار سپیکر قومی اسمبلی کو منتقل ہونا چاہیے تھا لیکن یحیق خان نے ملکی صورتحال اس نحج پر پہنچا دی کہ ایوب خان کے پاس دستور کو منصوب کرنے اور اقتدار فوج کے حوالے کرنے کے سوا اور کوئی چارہکار ہی نہ رہا پچیس مارچ سن انیس سو انہتر کو ایوب خان نے اقتدار یحیق خان کے حوالے کر دیا اور اگلے دن یحیق خان نے قوم سے خطاب میں کہا کہ میں جلد جلد انتقابات کروا کر اقتدار آئینی حکومت کے حوالے کر کے سپاہیانہ زندگی کی جانب لارڈ جاؤں گا اقتدار سنبھالنے اور تقریب ریکارڈ کروانے کے بعد یحیق خان نے جس طرح جشن منایا اور میں نوشی کی محفیل جمعی اس کی تفصیل اینی شاہد الطاف گوھر کی کتاب میں ملتی ہے اقتدار سنبھالنے کے بعد یحیق خان نے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کرنا شروع کی اور نتیجے کے طور پر اس نے بیس مارچ سن انیس سو ستر کو لیگل فریم بک آرڈر جاری کیا جس میں مستقبل کے دستور کے بنیادی اصول تیہ کیے گئے تھے ایل ایف او کے مطابق یحیق خان نے ون یونٹ توڑ کر مغربی پاکستان کے چاروں صوبے بحال کر دیا ون مین ون ووڈ کا اصول نافذ کر کے مشرقی پاکستان کو قومی سمبلی میں 162 سیٹیں جبکہ مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو 138 نشستیں دے دی مورخین اور تجزیہ کار یہ لکھنے میں حق بجانی ہے کہ دراصل یحیق خان نے ایل ایف او کے ذریعے شیخ مجیبو رحمان کو خوش کرنے کی کوشش میں مشرقی پاکستان کی الہگی کی بنیاد رکھے پہلی ہیمالیہ غلطی ایوب خان نے کی جس نے قوم کا متفقہ طور پر منظور کردا انیس سو چھپن کا آئین منسوک کیا تھا جس کے بعد دونوں صوبوں کے لیے متفقہ دستور بنانے کے امکانات ختم ہو گئے دوسری غلطی یحیق خان نے کر کے اپنی سیاسی بصیرت کیا فقدان کا ثبوت دے دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ سیاسی پچیدگیوں اور آئینی مسائل کا ادراک نہیں رکھتے کیونکہ دونوں صوبوں کے درمیان برابری یا پیریٹی کا اصول تیش ہدا تھا جس کا پینڈورا باکس کھولنا ایک فاش غلطی تھی آئین کیسا بنے گا اس کا فیصلہ الیکشنز کے بعد مارز وجود میں آنے والی قومی اسمبلی نے کرنا تھا اس لیے بنیادی فیصلے بھی اسی اسمبلی پر چھوڑ دینے چاہیے تھے اگرچہ ایل افو کے مطابق اسمبلی ایک سو بیس دنوں میں آئین بنانے کی پاونت تھی لیکن یحیق خان جانتے تھے کہ جب ایک بار اسمبلی منتخب ہو جائے تو غیر سیاسی حکمرانوں کے کنٹرول سے آزاد ہو جاتی ہے اور فوجی بندوق کے تابع نہیں رہتی انتخابات کا اعلان ہوا تو یحیق خان کو ایجنسیوں نے بتایا کہ مخلوط حکومت بنے گی اور مجیب الرحمن اکثریت حاصل نہیں کر سکے گا شیخ مجیب الرحمن انتخابی مدان میں چھے نقاط سے لیس ہو کر اترا اور بنگالیوں کے استحصال اور محرومیوں کو آگ لگا کر عوام کو جذبات کے سمندر میں بہا کر لے گیا اس نے مغربی پاکستان کو کوئی اہمیت نہ دی اور ساری توجہ مشرقی پاکستان پر دے کر صوبائیت کا زہر پھیلا دیا انتخابات سے قبل مشرقی پاکستان سلابوں کی ضد میں آ گیا جو مجیب الرحمن کے لیے گولڈن چاند ثابت ہوا انیس سو ستر کے انتخابات کے نتائج نے یاہیہ خان کے مخلوط حکومت کے اندازے غلط ثابت کر دیے اور ملک کے سیاسی افق پر خدشات و خطرات کے سیاح بادل پھیلا دیے تین سو آرکین کی اسمبلی میں مجیب الرحمن نے ایک سو ساٹھ نشستیں حاصل کر کے ایک ایسا سیاسی چیلنج پیش کر دیا جس سے صرف منجھے ہوئے زیرک سیاستدان ہی نمورت آزمہ ہو سکتے تھے اور جو فوجیوں کے بس کا روگ نہیں تھا اس کے ساتھی شیخ مجیب الرحمن نے باغیانہ انداز اختیار کر لیا اور انتقال اقتداد پر زور دینے لگا یاہیہ خان چاہتا تھا کہ اسمبلی کے اجلاس سے قبل مغربی پاکستان کے اکثریتی نمائن دے ظلفکار علی بھٹو اور مجیب الرحمن کے درمیان مستقبل کے آئین اور سیاسی دھانچے پر سمجھوتا ہو جائے بھٹو مجیب ملاقاتیں نتیجہ کے ثابت نہ ہوئیں اور یاہیہ خان نے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا اس سے مشرقی پاکستان میں کم و غصے اور احتجاج کی آگ پھیل گئی اور مغربی پاکستانیوں اور فوجیوں پر حملے ہونے لگے یاہیہ خان نے سیاسی فیصلے کو سیاست سے حل کرنے کی بجائے فوجی طریقہ استعمال کیا اور آرمی ایکشن کا حکم دے دیا تاریخ کا فیصلہ ہے قدر اصل مارچ سن 1971 کے آرمی ایکشن نے ہی پاکستان توڑ دیا تھا باقی ساری رسمی کارروائی تھی آرمی ایکشن کا نتیجہ کے طور پر مجیبو رحمان گرفتار ہو گیا عوامی لیگ کی قیادت ہندوستان جا کر پناہکزین ہو گئے اور انگنت لوگ مارے گئے اور ساتھ ہی کچھ فوجی چھاؤنیوں میں بھی بغاوت ہو گئے یہ ہندوستان کے لیے ایک تاریخی اور سنہرہ موقع تھا جس کا اسے ہمیشہ سے انتظار تھا چنانت ہندوستانی حکومت کے زیرے سایہ عوامی لیگ کے لیڈروں نے کلکتہ میں جلوطن منگلہ دیشی حکومت قائم کر لی اور وہ آرمی ایکشن کے دوران قتل و غارت کو مبالغہ امیز انداز سے آرمی سطح پر پیش کر کے دنیا کی ہمدردیاں جیتنے میں کامیاب ہو گئے یہیہ خان اس شہرین کا جواب نہ دے سکا کیونکہ آرمی رائیامہ فوجی اقدام کے خلاف اور منتخب لیڈروں کے حق میں تھی اس دوران ہندوستانی فوج نے منگالی نوجوانوں کو فوجی تربیت دے کر مکتی باہنی ترتیب دی اور پاک فوج کی خلاف گوریلا کاروائیوں کا آغاز کر دیا چین اور دوسرے دوست موالی کے سیاسی حل کے مشورے یہیہ خان کی راہ نمائی نہ کر سکے حتیٰ کہ نومبر سن 1971 میں ہندوستانی فوج نے مکتی باہنی کے آرمی مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا اور سولہ دسمبر سن 1971 کو پاکستانی افواج نے ہتھیار ڈان دی بیس دسمبر کو فوجی افسروں کے احتجاج نے یاہیہ خان کو انتقال اقتدار پر مجبور کر دیا 1972 میں یاہیہ خان کو نظر بند کر دیا گیا اور اسی نظر بندی میں نو اگس سن 1980 کو یوم ازادی سے چار دن قبل یاہیہ خان کا انتقال ہوا ظلم عظیم یہ ہوا کہ یاہیہ خان کو اسی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا جس کے اس نے دو ٹھکڑے کر دیئے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا